پلیز معاف کر دو مجھے نہیں پتا تھا کہ ایزا کچھ ہو جائے گا میں نہیں بتاتا بتانا چاہتا تھا چچا جان کو کچھ مگر انہوں نے خود ہی ہمارے باتیں سن لی تھی اور وہ برداشت نہیں کر پائے ایک موقع دے دو کبھی کوئی شکایت نہیں دوں گا پلیز وہ اس کے قریباتہ اسے اپنے سینے سے لگاتا اس کے گد محبت کا حسار بان گیا اور اسے دل کھول کر رونے کا موقع مل گیا بلکل اچھے نہیں آپ بہت بری ہیں پہلے میرے ساتھ اتنا غلط کیا یہ بابا جان بھی آپ کی وجہ سے چھوڑ کر چلے گئے آپ تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا تو پھر اتنا بورا کیسے کر دیا میرے ساتھ وہ اپنے مجرم کے حسار میں کھڑے اس سے اس کے گناہ کا حساب مانگ رہی تھی جان بج کے کچھ نہیں کیا میں نے جو ہوا انجانے میں ہوا میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تم اتنی رات کو یہاں ہو سکتی ہو یہ فلیٹ میں نے ہماری شادی کے بعد جہاں رہنے کے لیے بنوایا تھا اس کے بارے میں تو کس کو پتہ بھی نہیں تھا میں اپنے ہوش و حواس میں اپنی زندگی کے ساتھ کیسے اتنا غلط کر سکتا ہوں جو ہوا اسے برہاب سمجھ کر بھول جاؤ ہم اپنی نئی زندگی شروع کریں گے اپنے بیٹے کے ساتھ تم بس یہی سمجھ لو کہ تم میری بیوی تھی تب جب وہ سب ہوا اور بیوی تو تھی تب بھی وہ اس سے معافی مانگتا اپنی محبت کا یقین دلاتا آہر میں شرارہ سے بولا اور وہ جو اس کے حسار میں ہدھکپور سکون کر ہی تھی ایک دم بکڑ گئی تب نہیں تھپت تھا کہ شوہر ہیں آپ میری وہ غصے سے بولی چلو اب تم آپ کر دو پلی وہ اپنی بجائے سابی کے کان پکرتا معافی مانگنے لگا آئندہ کبھی مجھے ہٹ نہیں کریں گے سابی نے بچا کبھی نہیں پرامس میری حد بات مانے گے ہر بات مانوں گا ہمیشہ مجھ سے پیار کریں گے ہمیشہ ہر روز تمہارے لیے میری محبت میں ازدہ پا ہوگا کبھی کمین نہیں آئی گی یہ فلیرٹ پیج دیں گے ہاں بیٹ کیا وہ روانی میں کہتا ایک دام چونگا ہاں مجھے جہاں نہیں رہنا یہاں سے بہت بری یاد جوری ہے میں جب جب جہاں آؤں گی مجھے وہ سب جاد آئے گا اور میں نہیں چاہتی کہ مجھے وہ سب جاد آئے میں سب کچھ بھول جانا چاہتی ہو ساوی اس کے سیرے سے سار اٹھائے اس کی طرف دیکھتی گویا ہوئی ٹھیک ہے جیسے میری شیریہ کہے گی ویسا ہی ہوگا اب کہہ دو کہ معاف کر دیا مجھے ہر غلطی ہر گناہ کے لیے وہ معافی طالب کرتا کہنے لگا معاف کر دیا ہر غلطی ہر گناہ کے لیے صرف اپنے بچے اپنے محبت اور بابا کے لیے کیونکہ میں نہیں چاہتی وہ آپ سے لاکھ ہفہ ہو جائے مگر آپ کو بے چین اور برچان کبھی نہیں دیکھ سکتے تھے اور میں نہیں چاہتی بابا کی روح بے چین بے سکونڈ ہے ساوی پھر سے اس کسی نے پرسا رکھتی سکونڈ سے آنکھیں مونتی ہوئی بولی تھینکیو تھینکیو سو مچ آئندہ کبھی ایسا موقع نہیں دوں گا کہ تمہیں مجھ سے ہفہ ہونا پڑے اتنی محبہ دوں گا کہ چچا جان مجھے معاف کر دیں گے وہ اس پر گریفت مضبوط کرتا پور اعتماد لہجے میں بولا وہ خوش ہوں گے نامیڈ پیسلے سے اس نے کھوی کھوی لہجے میں پوچھا ہاں بہت خوش ہوں گے دورید نے اسے بازوں میں اٹھایا اور بیٹ پر لٹا دیا وہ یک ٹک تڑید کی طرف دیکھ رہی تھی آج اس کے چہرے پر انوکی سی خوشی تھی ورنہ اس نے واپس آنے کے بعد دورید کو ہمیشہ اداس اور بے چین ہی دیکھا تھا اور اس کی وجہ کبھی سمجھ نہیں پائی تھی مگر آج جب اس نے دورید کو معاف کر دیا تھا تو اس کی بیچانی بھی ختم ہو گئی تھی کیا دیکھ رہی ہو اس کی توجہ حد پہ دے کے دورید نے پوچھا دیکھ رہی ہوں آج آپ کے چہرے پر الگ ہی خوشی ہے اس نے صاحب گوئی سے کہا یہ سب تمہاری معافی ہو تمہارے ساتھ یہ مہنے منت ہے شکریہ مجھے معاف کرنے اور ایک کو مکہ دینے کے لیے وہ اس پر جھکتا ہوا بولا تو وہ رکھ موڑ گئی مجھے نیند آ رہی ہے اس نے شرارتی لہجے میں کہا مگر مجھے نہیں آ رہی بلکل بھی اب نو بہانا وہ اس خروح اپنی طرف مورتا اس پہ ایک بار پھر جھکنے لگا کیریری کی آواز پر ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا اور اس کی خالت دے کے ساوی بے ساحتہ کھلکلا اٹھی اوف اسے بھی ابھی اٹنا تھا ظالم سا مارچ مجھے اپنی ہی بیوی کے قریب نہیں ہونے دیتا دورید نے مو بسوٹے ہوئے دہائی دے اور شامیر کو دیکھا جو اب ساوی کی گول میں تھا اور اسے لے کر ادھر سے ادھر ٹھالتی چپکر وال ہی تھی دورید چپکر کے بڑھ پر جا کر لیٹ گیا اور اپنی آنکھوں پہ بازو رکھتا آنکھیں مون گیا ساوی نے اس کی طرف دیکھا اور موسکراتی ہوئی شامیر کو بھیلانے لگی آدھے گھنٹے بعد جب شامیر سو گیا تو وہ اسے بڑھ کی ایک سائر پہ احتیاط سے ڈالتی دوسری طرف تک کیا رکھنے لگی پھر وہ دورید اور شامیر کے درمیان آ کر لیٹ گئی کچھ دیر وہ دورید کے بولنے کا انتظار کرتی رہی مگر کوئی جواب نہ آیا تو شامیر کی طرف روح کر کے دورید کی طرف سے کربٹ بدل کر آنکھیں بند کر گئی اچانک دورید نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچا کہ اس کی پھرش پھشت دورید کے سینے سے ٹکڑائی وہ اسے اپنی باہوں کے گیرے میں لیتا اس کی گردن پہ موچ پا گیا کہ وہ بے احتیار قسم سائی چھپ کر کے سو جاؤ بہت تھک گیا ہوں تھوڑا سکون دے دو اپنے کار میں دورید کی التجائیہ سرگوشی سنتے وہ اپنی کمر پر پرتے دورید کے ہاتھ کو اپنی ہاتھ میں لیتی وہ آسودگی اور تمانیت سے آنکھیں مون گئی مہرم کی قربت اور محبت بڑے حسار میں پرسکون ہوئی وہ لڑکی خوش قسمت تھی جو اس کے حصے میں ایسا مرد آیا تھا جو اپنی انا اور مردانگی کے ذہام میں گناہ کر کے اس سے کنارہ کشنا ہوا تھا بلکہ اپنا گناہ قبول کر کے اپنے حصے کی سزا بغت کے اپنے مہرم کی قربت میں خود کو ایک لمبے عرصے کے لیے کے بعد پرسکون محسوس کر رہا تھا اگلی صبح دس بجے وہ گھر واپس آگئے تھے ساوی سب ساوی کی یاداش آنے پر خوش ہوئے تھے اور ان کی خوشی اس بات پر بار چکی تھی کہ وہ دوریت کو معاف کر چکی ہے شایان نے جب دوریت کو گلے لگایا تو وہ حیران ہوا تھا شایان کے چہرے پر بس شایان کے چہرے پر اس کے لیے وہی سچی محبت تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی اور شایان اسے معافی کا پر مانا دے کر اس کے چہرے اور دل کی خوشی بڑھا دی تھی افرا اور ساوی کی تو باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی تھی دنوں نے بچے ان کے والد صحابان کے حوالے کر دیئے تھے اور خود خوش کپونے میں صرف دی انمول بیٹا پلیز چکا جو دیکھو ہاتھ جوڑتا ہوں باپ کی بات مان لو شایان انمول کو لیے ادھر سے ادھر ٹہلتا چکا کرنانے کی منتیں کر رہا تھا تیڑی بیٹی نہیں چکا ہونے والی دیکھ میرا بچہ کتنا شریف ہے بلکہ چک بٹا ہوا ہے دورید نے شایان کی حالت دیکھتے ہوئے کہا میری بیٹی بھی بہت شریف ہے بس ابھی پتہ نہیں کس پاتا غصہ آگیا میری پرنسز کو شایان نے اپنے میسوم پڑی کا چہرے دیکھتے کہا ہاں وہ تو دیکھ ہی رہا ہے دیکھ ہی رہا ہے دورید نے دانت نکالے خوف شایان کیا کرتے ہیں ایک بچی نہیں سنبھال رہے آپ سے افرا جو کب سے انمول کو روتے دیکھ رہی تھی اور برداش نہ ہوا تو ساوی کے پاسے اٹھ کر ان کی طرف چلیئے ساوی بھی اس کے پیچھے ہی تھی یہ لو تم سنبھالو مجھ سے تو چپ ہی نہیں ہو رہی شایان نے کہتے ہی انمول کو افرا کی گول میں دیا جو اس کی گول میں آتے ہی چپ ہوئی جس پر افرا نے فہر یا شایان کی طرف دیکھا کیا ہے سیما دیکھو سارا دن تمہارے پاس ہوتی ہے رات کو میری آنے سے پہلے سو جاتی ہے اس لئے میرے ساتھ اتنی مانوس نہیں ہے وہ مجھ سے چپ نہیں ہوتی شایان نے دانت پیس دکھا جس پر سب ہز پڑے لائے اسے مجھے دو ساوی نے شامیر کو درید سے اپنی گول میں لیا حافظ کی چھٹی ہوگی آج مگر کیا فائدہ بور ہی ہو رہا ہوں شایان نے صوفے پہ ترچال لیٹھتے کہا تو چلیئے پھر ہم باہر چلتے ہیں درید نے مشروع دیا ہوکہ پھر شاپنگ میں کریں گے ہنہ ساوی افرا خوشی سے چاہے کی ہاں ملکلے ضرور کریں گے ساوی نے تارید کی تو شایان درید اکیسی کا مو دیکھا رہ کے یا اور یہ لیڈیز کو پتہ نہیں شاپنگ میں کیا نظر آتا ہے درید نے آباری درید ساوی نے ہفکی سے دیکھا جی میری چیلیا ہم چلیں گے شاپنگ کرنے بھی دل کھول کے کریں گے کوئی منع نہیں کرے گا ساوی کے نرازگی ساوی کی نراز نظریں دیکھتا وہ بات گما گیا اس کے انداز پر سا بھاس دیئے بھئی تم لوگ جو میں گھر میں ہی لانچ کروں گی مجھ سے باہر نہیں جائے جاتا نادیا بیگم کی چن سے آتے ہوئے بولی مگر ماما ساوی نے کہنا چاہا نہیں میری بھوڑیا تم لوگ جاؤ میں تھک جاتی ہوں میری فکر مت کرو بوا ہے میرے ساتھ نادیا اس کی بات کارٹ گئی اچھا ٹھیک ہے مگر آپ اپنا بہت سارا حیال رکھے گا ہم جلدی آ جائیں گے ساوی نے ان کو ہدایت کرتے کہا اچھا ٹھیک ہے اب تم لوگ جاؤ اور جانے کی تیاری کرو نادیا بیگم نے پیار سے کھا اور سب ہی ماں بیٹی کی محبت پر مسکرا دیے آدھے گھنٹے بعد وہ چاروں تیار ہو کے اپنے بچوں کو اٹھائے گھر سے نکلے تھے اور ان کو ایک ساتھ دیکھا نادیا بیگم نے دل سے ان کی دامی ہشیوں کی دوا کی تھی کھلے ان نے لنچ کیا تھا جس کا بل شایعہ نے دورید کی جیب سے پی کروایا تھا جس پر دورید ہسکا رہ گیا تھا اور پھر وہ شاپنگ مال گئے تھے شامیر کو شایعہ نے اور انمول کو دورید نے اٹھا رکھا تھا کہ شایعہ کا کہنا تھا کہ انمول اس کے پاس آتے ہی دونے لگتی ہے ساوی اور افراب مگن سے شاپنگ کار رہی تھی اپنے لیے بچوں کے لیے اور اپنے بچوں کے پاپو کے لیے وہ در کھول کے شاپنگ کار رہی تھی شایعہ اور دورید جو پہلے بچوں کو اٹھائے ان کے پیچھے چل رہے تھے جب ان کے ہاتھ میں شبن بیگز کا بھی اضافہ ہو چکا تھا کوئی کہہ سکتا ہے ہم بزنس میں ہیں مجھے تو میں آیا لگ رہا ہوں دورید کے ساتھ چلتے شایعہ نے کہا جس پہ دورید مشکل سے ہسی رکھ پایا تمہیں آیا والی فیلنگ آ رہی ہے مجھے زینمری دیوالی دورید نے اس کے روحان سے چہرے کو دیکھتے ایک کانکھ دبا کے کہا تیری پالی فیلنگ زیادہ اچھی ہیں اب مجھے بیگوی فیلنگ زیادہ ہی ہیں شایعہ نے بتیسی دکھاتے کھا اور پھر وہ دونوں اپنی بیگویوں کے پیچھے گئے جو ایک شاپ میں دہل ہو رہی تھی بلاہر تین سے چار گھنٹوں میں افرا اور ساوی کی چھاپنگ مکمل ہوئی تو انہوں نے اپنے شہروں پہ ترس کھاتے گھر جانے کا اندیسہ دیا جس پہ وہ باگتے ہوئے گاری تک پہنچے کہ کہیں وہ ارادہ نہ بلدر دیں جس پہ افرا اور ساوی کھلا کا حص پڑی جنر انہوں نے نادیا بیگم کے ساتھی کیا تھا اور ساوی اور افرا نے ان کو ساری شاپنگ میں دکھائی ساوی نے نادیا بیگم کے لیے بھی شاپنگ کی تھی جو انہیں بہت پساند آئی تھی ان کے شہر بچوں سمیت پہلے ایڈوں میں جا چکے تھے وہ دونوں بھی تکیو ہی تھی تو جلد ہی اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی وہ کمرے میں دہل ہوئی تو روم کے لائٹ آف تھی سار لیمپ جال رہا تھا انمول بی بی کار میں سو رہی تھی جبکہ شایان بستر پر درہا تھا اسے نظر نہ آیا کہ وہ سو رہا ہے یا نہیں وہ نئے ڈریس نکال دی ڈریسکیوں میں چلی گئی اور چینج کر کے واپس آئی ایک دفعہ انمول کو چیک کی اور پھر اپنے جگہ پارا کے لیٹ گئی اب اس نے سونے کے لیے آنکھ پان کی تھی کہ اسے اپنی کمر کے گرد حسار سا محسوس ہوا اس نے جرٹ آنکھے کھول کا شایان کی طرح دیکھا جس کی گہری بولتی نکائیں کچھ اور ہی داستان سنا رہی تھی اس کی آنکھوں میں موجود جذبات کے رمانگی دیکھا وہ قسم سائی پر شایان کے گریفت اس کی کمر پر سہت ہوتی گئی بہت تھگے ہوں من منائی میں بھی پھر سونے دے میں نے کہا میں تھگیا ہوں آن تو سو جائیں نہ آرام کریں یہ تو تھکا بھٹ تو جائے گی اس نے مشورے سے نوازا کہا ہاں میں تھکاور آرام کرنے سے اٹھے گی وہ اس کو من ہی نظر سے دیکھتا پوچھ رہا تھا ہاں حق لاتے ہوئے جواب دیا وہ کچھ پل اسے دیکھتا تھا پھر ایک دام اس کے گدھر پر جھکا کہ وہ کام سے گئی شایان اس کے آواز حالک میں اٹھا گی جل کی درکر میں اچانک یہ اضافہ ہوا اسے ہنٹوں پر کہیں نام ہماری تو نہیں شایان کی آواز اور گوشی کی صورت اس کے کانوں میں گنجی اور وہ اس کی آواز میں جذبات کی شیدت محضورت کرتی آنکھیں میچ گئی میرے تقابت تمہاری قربت میں اترتی ہے جانم تمہاری قربت مجھے سکون دیتی ہے ایندہ جب میں کہوں کہ میں تھک گیا ہوں تو یہ مرد کہنا کہ آرام کریں ورنہ سزا تمہیں ہی ملے گی اور تم میری سزا کی نویت جانتی ہے وہ اس کے کانوں میں راست کلتا اسے منہیزی سے کہہ رہا تھا وہ اس کی بات سنکا آنکھیں کلتی اس کے سینے پر سارا ٹکا گئی وہ ایک ہاتھ اس کے دل کے مقام پر رکھتی اپنا نام دکھنے لگی اس کی حرکت پر دلکشی سے مسکراتا وہ اس کی خود سپورت کی کہ انداز کا قائل ہوا اور اس سے خود میں سمیرتہ احسود کی سے مسکراتا ساوی رومی آئی تو دریش شامیر کو سینے پر لٹائے لٹائے ہی سو چکا تھا ساوی کو اس پر بے تہاشا پیار آیا اس نے آگے بار کا شامیر کو جلے میں لٹائے اور خود چینج کرنے چلے گئی کچھ دیر بار باہر آئے اور بیٹ پا دوریت کے قریب لیٹ دی اس کے سینے پر سارا تھے دوریت نے ہلکی سے آنکھ کھول کے اسے دیکھا اور ایک ہاتھ اس کی کمر پر ٹکاتا اسے خود سے قریب کر گیا ساوی نے اس کے ماتھے پر بکر بال سمیٹے اور اس کے کان کے قریب چکی دو ہی چیزیں ہیں مجھ میں ایک روح دوسرا تو اس کی سرگوشی اپنے کان میں سنتا وہ آنکھیں کھولتا کربٹ بدل گیا کہ ساوی اس کے وجود میں چپ سی گئی اور وہ مکمل اس پہ چھا گیا چل ایک ایسی نظم کہوں جو لفظ کہوں وہ ہو جائے بس عشق کہوں تو ایک آنسو تیرے گھرے گال کو دو جائے میں آ لکھوں تو آ جائے میں بیٹھ لکھوں تو آ بیٹھے میرے شانے پیسہ رکھے تو میں نیند کہوں تو سو جائے میں کاغذ پر تیرے ہونٹھ لکھوں تیرے ہونٹھوں پر مسکان آئے میں دل لکھوں تو دل تھامے میں گم لکھوں وہ کھو جائے تیرے ہاتھ بناوں پینسل سے پھر ہاتھ پہ تیرے ہاتھ لکھوں کچھ الٹا سیدھا فرض کروں کچھ سیدھا الٹا ہو جائے میں آہ لکھوں تو ہائی کرائے بیچین لکھوں بیچین ہو تو پھر میں بیچین کا بی کاٹوں تجھے چین ذرا سا ہو جائے ابھی این لکھوں تو سوچے مجھے پھر شیل لکھوں تیری نیند اڑے جب کاف لکھوں تجھے کچھ کچھ ہو میں عشق لکھوں تجھے ہو جائے وہ اس کے کانوں میں سہر پونک رہا تھا اور وہ اس کے سہر میں گم ہوتی جارہی تھی وہ نے سارنچا کیا اور اپنے محرم کی پیشانی پر محبت بڑا بوسا دیا اس کی محبت پہ وہ مسکر آیا اور گہری بولتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا کہ بے احتیار ساوی کی ہتھیلیاں نام ہو گئے دورید وہ اس کی قربت سے گبراتی بول اٹھی ٹرلیکس سب ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوا اس کے کندے سے ہلانے لگا جانتا تھا سب یاد آنے کے بعد سے وہ اسے گبرانے لگے گی مگر وہ آہستہ آہستہ ٹھیک کر لے گا اس سے اپنی محبت پہ اتنا یقین تو تھا اس کے چہرے کے نقش کہ اپنی محبت کی محور لگاتے اسے پرسکون کرتا اس پہ جکا اور اسے اپنی محبت اپنے عشق کی داستان سنانے لگا اس نے ساوی کو کسی نرم کانچ کی گڑیا کی طرح خود میں سمیٹا کہ ساوی خود کو مومکی گڑیا تصور کرنے لگی جیسے ذرا سے سہتی توڑ کر رکھ لیتی دورید کی محبت میں بگل تھی وہ اس کی قربت میں مہکتی جار ہی تھی اور دورید اپنے برسوں کی تشنگی اس کی قربت میں منا رہا تھا باہر چاند کی چاندنی روشن تھی جو اگلے آنے والے روشن دن کی گواہ تھی ایک سال بعد آنیا کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے ہزبن کے ساتھ خوش تھی اسے خدا نے بہترین سے نوازہ تھا اور وہ خدا کا شکر ادا کرتی نہ تھکتی تھی یہ شک خدا کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے اشر اپنے کیے پرشمندہ تھا وہ گھرہ کرساوی اور سب گھرول سے معافی بھی مانگ چکا تھا اور سب اسے معاف بھی کر چکے تھے اب وہ بزنس میں بزی ہو گیا تھا اس کا نکاح اس کے آفس میں کام کرنے والی ایک لڑکی سے ہو چکا تھا وہ اسے پسند کرتا تھا تو رشتہ بھیجنے میں دیر نہیں کی اینہ بیگم اور بھکار صاحب کو بھی کوئی اتراز نہ تھا اس طرح سادگی سے ہی نکاح ہوا تھا اور رخصتی اگلے سار رکھ گئی تھی اینہ بیگم نے اپنے طالح روئی کی معافی مانگی تھی کہ وہ ساوی اور دوریت کے رشتے کی حقیقت نہ جانتی تھی مادیا بیگم نے کھولے دل سے انہیں معافی دیا تھا اور اب دونوں فیملیز کے تعلقات پھر سے اچھے ہو گئے تھے دونوں بچے سارا دن ایک دوسری کے آگے پیچھے ہوتے رہتے دونوں کی چہکاریوں سے گھر میں ڈرونک لگی رہتی تھی نادیا بیگم تو اپنے نوازیں اور پوتی کے ساتھ ہی مگن رہتی تھی دوریت اور شایان بقائدگی سے مرآل صاحب کی قبر پہ جاتے تھے جہاں جاتے ہی ان کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی مگر جانے والوں کے ساتھ جائے نہیں جاتا ان کے بغیر جینے کی عادر ڈالنا پڑتی ہے وہ بھی جینہ سی گئے تھے مگر مرآل صاحب کی کمی سب کو محسوس ہوتی تھی ان کی کمی کوئی پڑی نہیں کر سکتا تھا سب اپنی زندگی میں ہوش تھے دکھوں کے بادل جٹے تھے اور ساری تکلیفیں اور مشکلیں دور ہوئی تھی خدا کے رحمت سے وہ ایک دوسری کی محبت پاگئے تھے وہ مایوس نہیں ہوئے تھے اور خدا نے انہیں ان کے سبر کا پھال دیا تھا وہ اب جو ہی ان کی زندگی ایک دوسری کے سنگ محبت سے عشق کی منازل تیہ کرتے ہوئے گزارنی تھی